آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز انٹیریر کو تو لہٰذا جیسے ہی پانچ بجے کے قریب ہمارے پاس ہی کیس آیا تو اگلے دن یعنی آج نوٹسز ایشو ہوئے اور دس بجے سے یہ کاروائی ہو رہی ہے آپ کو سارا پتہ ہے پہلے دس بجے سے لے کے اندازن کوئی ایک ڈیڑھ بجے تک ڈیڑھ بجے تک سوہ بجے تک کاروائی ہوئی نماز کی تھوڑی سی بریک ہوئی پھر ڈھائی بجے دوبارہ کاروائی شروع ہوئی اور پھر کوئی ساڑھے چار پانچ بجے تک کاروائی رہی اور اس کے بعد پھر کیونکہ کیابنٹ میں بھی ہمیں جانا تھا ساڑھے نو بجے کاروائی دوبارہ شروع ہوئی اور یہ کوئی گیارہ بجے کاروائی ختم ہوئی ہے نماز کی تھوڑی سی بریک ہوئی پھر ڈھائی بجے دوبارہ کاروائی شروع ہوئی اور پھر کوئی ساڑھے چار پانچ بجے تک کاروائی رہی اور اس کے بعد پھر کیونکہ کیابنٹ میں بھی ہمیں جانا تھا ساڑھے نو بجے کاروائی دوبارہ شروع ہوئی اور یہ کوئی گیارہ بجے کاروائی ختم ہوئی ہے اور اس وقت بارہ بج رہے ہیں ہمارا آپس میں ڈیلیبریشن بھی ہوا ہے اور یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس پہ اور فیصلہ محفوظ ہوا ہے کہ جو بھی ریکمینڈیشن دی جائے گی وہ ایس سون ایس پاسیبل ہم دیں گے یہ تھوڑی سی میڈیا میں شاید یہ بات درست نہیں چلی کہ صبح دس بجے فیصلہ آئے گا فیصلے کا ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن ایس سون ایس پریکٹیکبل یہ فیصلہ دیا جائے گا اور بس یہی بات بتانی ہے اور اس کے بعد ہمارا جو فیصلہ ہے یعنی ہمارا ریکمینڈیشن ہے وہ ریکمینڈیشن کیابنٹ کے پاس جانی ہے اور کیابنٹ نے اس کو اپروف کرنا ہے یا موڈیفائی کرنا ہے سر اگر ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو کیا یہ معاملہ عدالت کے پاس جاتا نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ تو میاں صاحب کی اپنی ثواب دید ہے وہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں ان کو کیا ایڈوائز دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے میں اس پہ بالکل نہ کومنٹ کر سکتا ہوں نہ کروں گا جو آپ کی بات ہے جو آپ کی بات ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں کیونکہ دیکھیں ہمارا جو فیصلہ ہے کسی کی رضا مندی پہ مناثر نہیں ہے فیصلہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا وسیم آپ میرے گوہ ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں میرٹ پہ فیصلہ دوں گا یعنی میں سے مراد ہماری جو کمیٹی ہے شہزاد ہیں اور عظم صاحب ہیں سیکٹری جو ہیں انٹیریا کے تو یہ بالکل میرٹ پہ یہ بالکل ہمارا تیشدہ بات ہے کہ میرٹ پہ یہ فیصلہ آنا ہے اور میرٹ سے ہم نے ہلنا نہیں ہے